السلام علیکم نائی کلاس آج ہم سٹارٹ کریں گے اپنا یونٹ نمبر نائی ٹرانسپورٹ کا لیکچر نمبر ون اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ٹرانسپورٹ کس طریقے سے ہوتی ہے پلانٹس میں کس طریقے سے ہوتی ہے اینمالس کے اندر ٹرانسپورٹ مینڈ کے مومنٹ بیسکلی میٹیریلز کی ایک جگہ سے دوسری جگہ میٹیریلز کیسے موم کرتے ہیں یہ ساری ساری چیزیں ہیں اس یونٹ کے اندر ہم دیکھیں گے سٹارٹ لیتے ہیں سٹارٹ میں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے we know that life of organism is product of complex metabolic process کہ ایک جو انچاندار کی زندگی وہ کس سے بنتی ہے بہت زیادہ metabolic processes سے یعنی کہ بہت زیادہ chemical ایکشنز ہوتے ہیں اس کی باڈی کے اندر اور جب یہ میٹیریلزم ہو رہا ہوتا ہے تو بہت سارے میٹیریلز چاہیے ہوتے ہیں انوائرمنٹ سے باڈی کو جیگہ جیسے کہ ہم سانس لیتے ہیں جب ایک میٹیبولک پروسس ہے ہمیں اکسیجن چاہیے ہوتی ہے انڈیٹان ہم کاربن آئکسائیڈ کو ریلیز کرتے ہیں کاربن آئکسائیڈ وہ پلانٹ سے وہ انہیل کرتے ہیں تو وہ فوٹسینٹس کا زنانہ کیری ڈاؤڈ ہوتا ہے یہ کیا ہے بیسیکلی میٹیریلز کی موومنٹ ہو رہی ہے یہ کاربن آئکسائیڈ ہماری باڈی سے باہر جا کے پلانٹ بھی باڈی مینٹل ہو رہا ہے اکسیجن وہاں سے ریل کیا ہماری باڈی مینٹل ہو رہی ہے تو یہ سارے سارے سیسرم کیا ہے ٹرانسپورٹ کا جو سیل کی سریعہ جو ہے وہ کیری ڈاؤڈ ہوتا ہے ایک اور میٹیڈ ہے ون میٹیڈ فور دہ موومنٹ آف مالی کیولیف دیفیوزن دیفیوزن ہم نے کیا پڑھا تھا فورتھ چیونٹ میں آپ نے دیفیوزن کے بارے میں دیکھا تھا موومنٹ آف مالی کیولیفروم ہائر کنسٹریشن لیکن یہ بہت زیادہ تائم لیتا ہے ٹھیک ہے دیفیوزن کے اندر ترانسپورٹ کرواتا ہے سارے ارگنیسنس کے اندر ٹرانسپورٹ نہیں کروا سکتا کیونکہ ڈیفیشن جو ہے یہ اگر نفتیق نفتیق موجود ہوں گے پارٹس تو ٹرانسپورٹ ایزی ہو جائے گی ایک پارٹ کو پتہ ہوگا کہ یہاں کنفیشن کم ہے تو یہاں پہ مالیکیول کی ضرورت پڑے گی لیکن اگر ایک کمپلیکس ارگنیسن کی بات کر لیں آپ یومن بینگ کی بات کر لیں تو وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم ڈیفیشن کے ذریعے پوسیبل نہیں ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے فینومینا ٹرانسپورٹ کا کیریڈ اوٹ ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پلانٹ سے سٹارٹ لیتے ہیں پلانٹ میں ٹرانسپورٹ کیسے ہوتی ہے پودے کی زندگی کے لئے پانی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے یہ صرف اس لئے ضروری نہیں ہے کہ فوٹو سنتیس کرواتا ہے کاربن ڈا ایک سائل کے ساتھ لیت کر رہے گا تو فوٹو سنتیس کروائے گا یہ ترگر کوئی پریشر ملڈ اپ کر رہا ہے وارٹ کا بہت مچ آف دی سیلولر ایکٹیوٹیوٹیو لیکن بہت زیادہ ایکٹیوٹیوٹیو جو ہوتی ہیں وہ پانی کی موجودگی کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں انٹرنل ٹپریچر آف پلانٹ بوڈی والفو ریگولیٹیڈ بے وارٹر لینڈ پلانٹس گیٹ وارٹر جو زمینی پودے ہوتے ہیں وہ پانی کہاں سے کٹھا کرتے ہیں اپنی جڑوں سے زمین سے وہ پانی کو کھنچتے ہیں اوپر کی طرف اور جب وہ پانی کو ایبزوب کر لیتے ہیں اپنی جڑوں سے وارٹر کو منڈرز کو تو اس کو ٹراسپورٹ کرتے ہیں ایریل مین کے اوپر والے حصے اسی طرح جو فوڈ ہے وہ پودوں میں پتوں میں بن دی ہے فوٹو سنتیس کے ذریعے جب کاربن ڈائی سائیڈ وارٹر ملتے ہیں تو یہ فوڈ ٹراسپورٹ ہوتی ہے باقی باڈی پارٹس میں جو بعد میں یوٹلائز بھی کی جاتی ہے اور سٹور بھی کی جاتی ہے تو یہ کیا آجاتا ہے ٹراسپورٹ کی پلانٹس کی بھی جو ہے پلانٹس کے اندر وارٹر کی ٹراسپورٹ بھی ہوتا ہے اور فوڈ کا ٹراسپورٹ بھی ہوتا ہے بیسکلی فوڈ کی ٹراسپورٹ کو ٹراس لوکیشن کہتے ہیں اور یہ کیا ہوتی ہے موومنٹ ہوتی ہے لیو سے سارے پارٹس آف دا پلانٹ تک اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے جتنے بھی لینڈ پلانٹس ہیں ان کے اندر پروپر ویسکولر سسٹم نہیں ہوتا ان کے اندر پروپر ویسکولر سسٹم نہیں ہوتا لیکن جو کمپلیکس ویسکولر ٹیشیوز ہیں ان کے آپ دیکھنے پلانٹی کے اندر جیمنو سپرم انجیو سپرم یہ ہائر پلانٹس جو ہیں ان سب کے اندر فیلم اور فرم موجود ہوتا ہے جو وارٹر اور فوڈ کو موو کرتا ہے پوری باڈی کے اندر اس کے بعد دیکھیں ریکالنگ میں زائلنگ میں زائلنگ ٹیشیو یہ آپ نے پہلے ہوئے کلاسس میں دیکھا ہے پریویس میں زائلنگ ٹیشیو اس ریسپورسیبل فور در ٹرانسپورٹ آف وارٹر اینڈیوالس اس پچانشیز زائلنگ ٹیشیو جو ہے وہ جڑوں سے پانی لیتا ہے منرلز دیتا ہے نمکیاد اور اس کوپر والے سارے پارٹس تک پہنچاتا ہے اور یہ کس پہ مشتمیل ہوتا ہے ویسے لیلی میڈ اور ٹریکیٹ پہ فلائم ٹیشیو کا کام کیا ہے اورگینک میٹر یا فوڈ کو پورے پلانٹ تک پہنچانا پتوں سے اور اس کے ساتھ کیا اس کے پارٹس کون سے ہیں سیوٹیو سیل اینڈ کمپینینین سیل وارٹر آلویس مووڈ اینڈیو آف ہائر وارٹر پوٹنشل تو اینڈیو آف وارٹر پوٹنشل دی ریلیشنشیب بیتوین اب یہ ہم نے دیکھا تھا ہائپوٹونک کیا ہوتا ہے ہائپوٹونک کیا ہوتا اب یہاں بھی آپ کو ہائپوٹونک بتایا گیا جس میں سولیوٹ کم اور فولونٹ زیادہ ہوتا ہے کچھ میں ایسا ہوگا سولیوٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے فولونٹ کم ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ایک آئیسوٹونک بھی دیکھا تھا یہ سارے کی ساری ٹائپ آپ ڈیٹیل میں یونٹ نمبر فور کے اندر دیکھ کے آئے ہوئے ہیں کہ آئیسوٹونک کس طریقے سے بنتا ہے ہائپوٹونک کس طریقے سے بنتا ہے ہائپوٹونک کس طریقے سے بنتا ہے اور کس کس طریقے سے یہ اپنے فنکشن پر فورم کرتے ہیں سیل کی ایکٹیوٹیز پہ کس کس طریقے سے سولیوٹ call دیی کنسنٹرین کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے کس طرقے سے مومنٹ کر کے کوئی بھی سولیوشن بنتا ہے ہمارے پاس یہ سارے سارے سسٹم آ جاتے ہیں ان تین فارمز میں آئیسوٹونک، ہائپرٹونک اور ہائپرٹونک وارٹر کی کنسنٹریشن بیسکر یہاں پہ بتائی گئی آپ کو کہ وارٹر کس طریقے سے سولیوشن بنا سکتا ہے کسی بھی ٹائپ کی سولیوٹ کے ساتھ اس کے بعد اگر ہم آگے چلنے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے ان ایڈیشن ٹو اینکر اب یہ پلانٹس کے بارے میں بتایا کیا ہے کہ اب وہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ان کے اندر اگر کس طریقے سے ہوتی ہے ان ایڈیشن ٹو اینکر تو پلانٹس اگر جب ایک پلانٹ زمین کے اندر دھسا ہے تو اس کی جو روٹس ہیں وہ دو ٹائپ کی فنکشن پر فارم کرتی ہیں جڑے ہی مضبوط بناتی ہیں پودے کو زمین کے اندر تو پہلا کیا ہوتا ہے کہ وہ ایبزوب وہ جذب کرتا ہے پانی کو اور نمکیات کو زمین سے اور دوسرا کیا کرتا ہے پروائیڈ کنڈکٹنگ ٹیشو پروائیڈ کنڈکٹنگ ٹیشو کے پہلے تو پانی کو ایبزوب کرتا ہے اور دوسرا کیا کرتا ہے کوپڑیٹ ٹیشو اس کے ٹیشو جو ہیں وہ سارے سارے سٹم کے اندر اس وارٹر کو موو کرتی ہیں اب وہ کنڈکٹنگ ٹیشو کوسے ہیں آئیلم اینڈ فلائم آف در روڈ آئی گروپڈ اندر سینٹر وہ سارے سارے کس کے اندر موجود ہوتے ہیں سینٹر میں اور ایک روڈ شیپ کوڑ بنا دیتے ہیں سینٹرل پارٹ اور جب وہ روڈ آہستہ آہستہ بڑھ دیتی ہے جیسے جیسے جڑ بڑھتی ہے ایسے ایسے وہ روڈ بھی بڑھتی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کنڈکٹنگ ٹیشو یعنی سائلیم اور فلائم کے بلکل باہر کی طرف ایک نیرو سی وال موجود ہوتی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں پیری سائیکل کہتے ہیں اور پیری سائیکل ایک سنگل ایرو سال انڈوڈرمیس اس کے بعد ایک انڈوڈرمیس ہوتی ہے جو پیری سائیکل کو سراؤنڈ کرتی ہے پیری سائیکل کے ایڈ بیڈ موجود ہوتی ہے اور اس کے باہر کیا ہوتا ہے جن کے اندر سائلیم فلائم اس کے بعد پیری سائیکل اس کے بعد انڈوڈرمیس اور تیری بڑھ بڑھ زون آف کارٹیکس اور اس کے بعد ایک بہت بڑھا کارٹیکس موجود ہوتا ہے وہ مشتمیل کیس پہ ہوتا ہے موجود ہوتے ہیں اور جڑوں کے ساتھ بہت چھوٹے چھوٹے سے بال ہوتے ہیں جن ہم کیا کہتے ہیں روڈ ہیئرز کہتے ہیں یہ ایکسٹینشن ہوتی ہے بشیل کے لیے اپیڈرمل سیلز کی روڈ ہیئر کیا کرتے ہیں پروائیڈ کرتے ہیں لارڈ چھوٹی جن کی زیادہ سے زیادہ پانی زیادہ سے زیادہ نمکیات کو ایپس آب کیا جا سکے they grow out into the spaces between soil particles where they are in direct conduct with water ٹھیک ہے یہ آہستہستہ جو مٹی کے بیج میں ذرات کے بیج میں جگہیں ہوتی ہیں spaces ہوتی ہیں وہ سے اندر کی طرف موف کر جاتے ہیں تاکہ direct پانی کو ایپس آب کر سکیں جو سائٹو پلاسوم ہوتا ہے روڈ ہیئرز کا کیونکہ اندر بھی سیل ہیں تو ساری بات ہے سائٹو پلاسوم ہوگا as higher concentration of salt ان کے اندر نمکیات کی concentration بہت زیادہ ہوتی ہے پانی کے نسبت so water move by osmosis تو water کیا ہے osmosis کے ذریعے move کرتا ہے from low concentration to high ٹھیک ہے in the root hairs اور salt also inter اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کچھ پارٹس آپ کو بتائے گئے کہ جو اگر ہم دیکھیں تو پہلے آپ کو پیری سائکل کے بارے میں بتائے گئے زائلن فرنگ سینٹر میں موجود ہیں اس کے بارے کیا ہے پیری سائکل پیری سائکل کے اوٹر کورنگ میں انڈوڈرمس موجود ہے اس کے بعد کارٹیکس ہے جس کو اپیڈرمل سلس نے کور کیا ہے اپیڈرمل سلس کی جب extension ہوگی تو ہمارے پاس root hairs بن جائیں گے root hairs کا function آپ کو بتایا گیا ہے اور بیسکلی یہ سارے سارا فینومن آپ کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح طریقے سے root کی structure ہوتے ہیں اور کس طریقے سے وہ اپنا function perform کر سکتے ہیں اب یہ ڈر گیا اب یہ زائلنگ کی بات ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے water conduct ہوتا ہے کیونکہ پیچھے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ mineral for water conduction کا کام زائلنگ نے کرنا ہوتا ہے تو یہ زائلنگ کی conduction یہاں پہ شوک کی جاری ہے کہ کس کس طریقے سے زائلنگ اپنا کام کر سکتا ہے structure کون کون سے ہوتے ہیں root کے پاس root کس کس طریقے سے کام کرے گا تو یہ سارے کے سارا آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے transport اب transport میں کئی طرح کے فنومناز آ جاتے ہیں transport basically movement of material from one part to another یہی بات ہوتی ہے نا transport تو یہ سارے کے سارا کو system basically plants کے اندر ترانسپورٹ کا سٹارٹ میں دکھایا جا رہا ہے کہ ضروری نہیں جیسے کہ transport جب ہماری عام زندگی کی transport ہے تو اس کے لیے ہمیں roads چاہیے ہوتی ہیں وہ carried out نہیں ہو سکتے اسی طرح ان کو بھی proper structures چاہیے ہوتے ہیں اپنے function کو perform کرنے کے لیے اگر یہ structures نہیں ہوں گے تو transport نہیں ہو سکے گی اب دیکھیں the root here by diffusion or active transport after their entry into the root here جب پانی داخل ہو جاتا ہے root here کے اندر تو water and salt تو پانی اور نمکیار travel سفر کرتے ہیں درہو انٹرسللر جو سیل کی بیچ میں تھوڑی بڑھ سپیسیز موجود ہوتی ہیں وہاں سے اوپر کی طرف ٹھیک ہے جیسے کہ کال پلاسما ڈیسمیٹا ہر سیل کی پلاسما میبرین میں چھوٹے چھوٹے پورس موجود ہوتے ہیں جن کو پلاسما ڈیسمیٹا کہا جاتا ہے اور ہر سیل کی پلاسما ڈیسمیٹا سے ہوتے ہوئے وارٹر جاتا ہے ایریل پارٹس آف دا پلانٹ تک اور وانس انزائلم وارٹر اور سالٹس آر کیری ٹو آل دا ایریل پارٹس آف پلانٹ تو یہ ہمارے پاس بسیگری آپ کو کیا دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے پلانٹ کی اندر کنڈکشن ہوتی ہے روڈ کس طریقے سے ایبزواب کرتی ہیں وارٹر کو اور وارٹر کے اس طریقے سے انٹر سیلولر سپیسز پلاسما ڈیسمیٹا کے ذریعے کام کرتا ہے اور اپر ڈیریکشن میں موو کر جاتا ہے پورے پلانٹ کی طرف کیونکہ بیٹا پانی سارے پارٹس کو چاہیے ہوتا ہے پلانٹ پانی کے بغیر کام نہیں کر پانی بہت زیادہ سروری ہے فوٹو سینتیفز کے لئے بھی اور فلائن کا فنکشن بھی پروفارم ہوگا جب فوڈ پرپیئر ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں تو یہ آپ کو ایک ڈیائیگرام دکھائی گئی ہے اس پہ پھر آپ فوکس کریں تو آپ کو ایک کارٹیکس کوارڈ نصرار ہے اس کے بعد آپ کو اپی ڈیائیگرام شو کروائی گئی ہے اینڈو ڈیائیلیم سیلس آپ کو دکھائی گئی ہے یہ آپ کو پنگ کلر میں سوائل وارٹر دکھائی گیا یہ سارے سارا کیسے سیل کے بیچ میں دیکھیں جگہ موجود ہے جنہ سارے سارا پانی موو اگر سیلس کے بیچ میں کنیکشن نہیں ہو گا تو یہ کبھی بھی موو اپنی شو نہیں کر سکیں گے پلانٹ آس اگر یہ ہمارے پاس آپ کو وارٹر کے بارے میں دکھائے گیا کہ وارٹر کس طرقے سے موو کرتا ہے اس ٹرائیگرام کے ترور ٹرائیگرام آپ کو بنانی آنی چاہیے کہ سیل کس طریقے سے موجود ہوتے ان کے بیچ میں کنیکشن کیسے ہوتا ہے اور وارٹر کیسے موو کرتا ہے اب دیکھیں تو ٹرانسپیریشن کیا ہوتا ہے ٹرانسپیریشن میں دیکھیں تو ٹرانسپیریشن is the laws of water from plant through evaporation evaporation mean in the form of water پانی کا پودے سے بخارات بن کر اڑ جانا evaporation کہلاتا ہے اور evaporation کے ذریعے پانی کا نکل جانا یہ چیز کیا کہلاتی ہے ٹرانسپیریشن کہلاتی ہے اس میں دیکھیں تو اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے بہت دی laws سیس laws میں کر تو اس ٹرمیٹا کے ذریعے بیسکل ہوتی آوٹر کورنگ ہوتی ہے لیو epidermis کی اپی درمیس مین آوٹر لیئر اور کورنگ جو ہوتی ہے ہیر لائک سٹروکچر وہ کیوٹی ہوتی ہے اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے اس کے بیچ میں سٹومیٹا موجود ہوتے ہیں یا کچھ خاص ٹائپ کی آپ نگز ہوتی جنہیں لینٹی سیلس کار جاتا ہے جو سٹم میں موجود ہوتی جہاں سے ٹرانسپائریشن ہوتی ہے اگر ٹرانسپائریشن سٹومیٹا کے ذریعے ہو رہی ہے تو سٹومیٹا ٹرانسپائریشن کہیں گے اس کے اندر جو میزو فیل سیل ہیں وہ بہت بڑا لارج آئیریا پروائیڈ کرتے ہے اپریشن آئیریا لیے پہلے پانی جو ہے جڑوں سے جاتا ہے زائلم کے اندر پھر وہ پورے پرانٹ کے در موف کرتا ہے جہاں بھی میزو پر پانی کٹھا ہو جاتا ہے وہاں سے پانی اپوریٹ ہو جاتا ہے لیو کی ائر سپیس سے ٹھیک ہے واتر وی پر جو ہے دن ڈیفیوز ڈیفیس ڈوارڈ سٹو میٹا پھر واتر ویپر جو ہے وہ میزو سیل سے ڈیفیوز کر جاتا ہے سٹو میٹا کی طرف اور سٹو میٹا ان کو پاہر نکال دیتا ہے ہوا میں یہ ساری چیز کیا آجاتی کیا آپ کے پاس ایویپوریشن ٹرانسپائی ان کو وارٹر کی ضرورت پڑ جاتی کیونکہ جب ہم پانی لگاتے ہیں پھر تین چار گھنٹے بعد اگر بہت سیدھا ہے اسی لحافی سیدھا ہوگی بخارات اسی لحافی بہت ہی سیدھا بنیں گے اور جب بخارات بہت سیدھا بنیں گے تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ وارٹر لوف ہو جائے گا اور ٹرانٹ شرم کر جائے گا یہ آج کا ہمارا ٹوپک تھا اس کو اچھے سمجھ اور باقی ہم انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل کل دیکھیں گے اللہ حافظ